اوزبالبالشیتوان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیونت چپٹر نمبر فائیو کر رہے ہیں ہم ہسٹری کا اور اس کا آج کوسٹن نمبر ٹو کریں گے کوسٹن نمبر ٹو ہے انیلائز تا بیٹل آف بکسر ٹھیک ہے بیٹل آف بکسر یعنی جو جنگ بکسر ہے اس کے بارے میں بتانا ہے پہلے آپ ہیڈن دیں گے بیٹل آف بکسر دا بریٹش اپوائنٹڈ میر جافر ایس دا گورنر آف بنگال بٹ ہی واس آنیبل تو فول فیل ڈیمانٹس آف دا بریٹش کے بریٹش نے کیا کیا تھا میر جافر کو پوائنٹ کیا تھا ایس دا گورنر آف بنگال یعنی وہ بریٹش نے بنگال پر پہلے قبضہ کیا میر جافر کے درو میر جافر کون تھا وہ ایک غدار تھا جس نے غداری کی اور جس کی وجہ سے بریٹش جو تھی وہ کامیاب ہو سکی کہاں پر بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا کہ بنگال میں گورنر بھی میر جافر کو بنا دیا لیکن وہ ان کی جو ہے خواہشات کو ڈیمانٹس کو ضروریات کو پورا نہیں کر سکا that's why British ڈیپوسٹ ڈیپوسٹ ہوتا ہے اتارنا موزول کرنا ٹھیک ہے بریٹش نے کیا کیا اسے اس کے عدے سے اتار دیا him and appointed his son in law یعنی اس کے داماد کو appoint کیا اس کا داماد کو تھا میر قاسم as governor of بنگال میر قاسم اس کے داماد کو governor of بنگال مقرر کیا but he was also failed لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا ان کی خواہشات کو ڈیمانٹس کو پورا کرنے کے لیے ان کی بریٹش حکومت کی then British again re-appointed میر جعفر اور انہوں نے کہا کیا بریٹش نے دوبارہ سے appoint کیا گورنر اور بنگال کس کو میر جعفر کو میر قاسم made alliance with nواب of oath and declared war against British at the place of بکسر اب میر قاسم کو جب بنگال کے گورنر سے اتارا گیا ہے تو اس نے کیا کیا alliance کیا ہوتا ہے اتحاد اتحاد قائم کیا کس کے ساتھ نواب of oath oath کے نواب کے ساتھ اور declared اعلان کیا کس کا جنگ کا کس کے خلاف بریٹش حکومت کے خلاف ٹھیک ہے اس نے جنگ کا اعلان کیا برطانوی حکومت کے خلاف اور کہاں پر یہ جنگ لڑے گئی یہ جنگ لڑے گئی بکسر کے مقام پر ڈا بریٹش ڈفیٹڈ میر قاسم بریٹش نے کیا کیا انہوں نے شکست تھی میر قاسم کو and he escaped اور اس نے کیا کیا میر قاسم نے وہ شکست کھا کر چھپکے بچ کے نکل گیا میدان جنگ سے ٹھیک ہے یہ ہے بیٹل آف بکسر کے بارے میں پورے کا پورا کوسٹن جسے آپ نے بائی ڈیٹ وائٹ بھی کرنا ہے اور لنگ بھی کرنا ہے اور کی تکر آلافت